بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں خالد لودی لندن سے میاں نواز شریف نے فرمان جاری کیا ہے کہ ان کے سمدھی اسحاق ڈار لندن سے واپس پاکستان چلے جائیں اسحاق ڈار نے خود بتایا ہے کہ وہ میاں صاحب کے حکم کے مطابق پاکستان جا کر سینٹ آف پاکستان کے ممبر کی حصیت سے حلف اٹھائیں گے اور پھر مملکت خداداد پاکستان کی بزارت خزانہ کا کلمدان بھی سنبال لیں گے اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہاؤس آف شریف حکومت پاکستان کے تمام امور لندن میں بیٹھ کر چلا رہا ہے احکامات کی تمام تر تعمیل پاکستان میں میاں شباز شریف اور ان کے ولی اہد حمزہ شہباز کروا رہی ہیں ذرا ملحظہ فرمائیے کہ جب سے پاکستان میں امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے تمام کے تمام وی وی آئی پیز جو کہ ماضی میں علیل تھے وہ سب کے سب صحت مند ہو کر ہشاش بشاش نظر آنے لگے ہیں سندھ میں دیکھ لیجئے آصف علی زرداری کی گرفت اپنی جزا برقرار ہے پورا کراچی زرداری اور ان کے سہولتکار مافیاز کے نرغے میں ہے اب آصف علی زرداری بغیر کسی واکنگ سٹک اور ویل چیر کے نظر آتے ہیں بہترین اٹالین سوٹ زیب تن کیے کراچی بلاول ہاؤس سے لاہور بلاول ہاؤس اور پھر اسلام آباد بلاول ہاؤس آتے جاتے ہیں مسلسل سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہیں میاں شباہ شریف سے ملاقات چوری شجاعت حسین اور مولانا فضل رمان اور پھر نجانے رات کی تاریخی میں کن کن سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے امپورٹڈ وزیراعظم بھی مکمل صحت جاب ہیں نہ تو اب کمر میں درد نہ کوئی اور بیماری مزیراعظم کی کرسی آرامدے ہے اور اس ہر طرح کا رلیف فرام کر رہی ہے اس احاق دار جو اسی خاندان کا حصہ ہیں یہ وہی قومی خزانے کا محافظ ہیں جو ماضی میں قومی خزانہ لوٹ کر چلتے بنے تھے شریف خاندان کو کھرپتی بنانے میں انہی کا قلیدی کردار ہے دلچسپ پہلو یہ بھی ملازہ فرمائیں کہ میاں شباہ شریف کی امپورٹڈ کابینہ میں بلاول زرداری، شیری رحمان، کمر زمان قائرہ، شازی اماری، عبدالقادر پٹیل، نویت کمر، ہنار بانی خر اور خرشیر شاہ کے علاوہ تمام اتحادیوں کے نمائندوں پر مجتمل کابینہ موجود ہے یعنی یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دور مانا جائے گا یہ ماضی کے ایک دوسرے کے سخت مخالف آپس میں شیر و شکر ہیں اور گھل مل گئے ہیں لیکن اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں ان اتحادیوں کو پورا حصہ نہ ملنے کے شکائط ہے مولانا فضل الرحمان صدر مملکت بننے کی خواہش رکھتے تھے ان کی یہ خواہش دھری کے دھری رہ گئی ہاؤس اف شریف اور ہاؤس اف زرداری ان سب پر بھاری ثابت ہوئے اپنے اتحادیوں کو سازشی گیم کا حصہ بنا کر ان دو خاندانوں نے اپنا اولو تصیدہ کر لیا جو کہ وقتی طور پر ان کو ریلیف دے رہا ہے مگر عوام میں پکنے والا لاوہ جس روز پھٹے گا ان سب کو نیست و نبوت کر دے گا پوری کی پوری امپورٹٹ کابینہ زمانت پر رہا ہونے والوں کی ہے ان میں کرپٹ اور جرائم پیشہ افراد شامل ہیں وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب دونوں باپ بیٹا زمانت پر ہیں اور ان پر فرد جمع آئد ہونے جا رہی تھی قانون پاکستان ان مافیاز کے آگے ہار چکا ہے جس کا نتیجہ آج مملکت میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سب ہمارے حکمران ٹھہرے تمام قومی ادارے بے بس نظر آ رہے ہیں حالت اب یہ ہے کہ معیشت مکمل طور پر دم چوڑ چکی ہے سنتیں بند ہو چکی ہیں پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ اور گیس کی قلت ہے اور پانی بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا جا رہا ہے امپورٹڈ حکومت کے اتحادی اب آہستہ آہستہ اپنا دامن بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس لوٹ مار میں پورا حصہ نہ ملنے کی شکایت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایمکو ایم اور جی جو آئی کی چیخ و پکار بڑی واضح ہے بلکجستان سے اتحادیوں کا وابیلہ بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے اب ان سب کا محاصبہ ہونا چاہیے اور ان خفیہ ہاتھوں اور تمام شخصیات کا ان کو بینکاب ہونا چاہیے جو کہ اس سادش کا حصہ بنے تھے دنیا کے کسی بھی خطے میں اس طرح کی سیاسی بندربانٹ شاید ہی کبھی ہوئی ہوگی مقبول رہنماؤں حکومتی اور پھر ان کی خودمسار پالیسیوں اور خودداری کے خلاف بڑی طاقتیں ہمیشہ سادشیں کرتی رہی ہیں اور یہ سادشیں آئندہ بھی ہوتی رہیں گی مگر پاکستان کی حد تک آئندہ غیر ملکی طاقتیں خاص طور پر امریکہ جب بھی کوئی سادش کرے گا اس کرنے سے پہلے ضرور سوچے گا ظاہر ہے کہ اندرون ملک جو لوگ ان طاقتوں کا آلہ کار بن کر ان کی مضموم سادشوں کو کامیاب بناتے ہیں وہ یقیناً یا تو وہ اول درجہ کے کرپٹ اور پھر غلام اینہ ذہنیت کا مالک ہوتے ہیں جو کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر وہ کبران تو بن جاتے ہیں مگر عوام میں اب عوامی حیثیت ہمیشہ میشہ کے لیے گواں گیلتے ہیں یہ سب کچھ اب پاکستان میں ہو رہا ہے پی ڈی ایم میں شامل تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنمہ اپنی عوامی مقبولیت گواں چکے ہیں اور ان کی حیثیت اب صفر ہو چکی ہے افسوسناک امر یہ ہے کہ ہاؤس اف شریف اور ہاؤس اف زرداری اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ قوم پر مسلط ہیں قومی ادارے اور خاص طور پر نفاج پاکستان اور ہماری عدالت عظمہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان دونوں خاندانوں کی ماضی میں تیس سالہ حکمرانی نے پاکستان کو جس ڈگر پر لا کھڑا کیا ہے پھر بھی انہی کرپٹ مافیاز کو دوبارہ قوم پر مسلط کرنا خطرے کی گھنٹی ہے کیا یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی آگ میں جھونگنا چاہتے ہیں جو کہ غیر ملکی ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کے تحت پاکستان کے ایٹمی احساسوں سے پاکستان کو محروم کرنا ہے اس ناپاک ایجنڈے کی تکمیل کرپٹ اور ناہل حکمران ہی کر سکتے ہیں جب ملزم اور مجرم مل کر اپنے خلاف بنائے گئے لوٹ مار کے مقدمات کے شواہد اور ثبوت نہ صرف ختم کر دیتے ہیں بلکہ سابی اداروں کو سرحی سے ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی سے اس فورم کو سہلت کاری کے لیے استعمال کریں گے تو یقیناً قومی سلامتی کو بے پنا خطرات لاحق رہیں گے ان دونوں خاندانوں کا اصل مقام نہ تو سیاست کا میدان ہے اور نہ ہی عوام پر حکمرانی کا ان کا کوئی حق ہے یہ ڈیزرب ہی نہیں کرتے کہ مملکت پاکستان میں پاکستانی پارلیمنٹ کا حصہ بنے ان کا اصل مقام فلمی دنیا تھا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ دونوں خاندان جن میں میاں شباز شریف میاں نواز شریف اور پھر حمزہ شباز اور مریم نواز ان کی گلوکاری ان کی اداکاری سب پروازے ہیں اسی طریقے سے زرداری کی گلوکاری اور اداکاری ہم سب پروازے ہیں یہ بڑے اچھے اداکار بھی ہیں گلوکار بھی ہیں اگر آپ نے میاں نواز شریف کی فلمی دنیا سے رغبت کا ثبوت دیکھنا ہو اور دل پھینکنے کا ان کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ دیکھنا ہو تک ایک امریکی جنرلسٹ کم بارکر کی کتاب ہے تک طالبان شفلے کم بارکر نے اپنی کتاب میں میاں صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ آپ خود پڑھ لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میاں صاحب کتنے رنگین ہیں اسی طرح شباز شریف کے بارے میں پڑھا جا سکتا ہے آپ ملحظہ کر لیجئے یہ گانا سن لیجئے جو کہ خود میاں شباز شریف گا رہے ہیں اور پھر آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ یہ لوگ کیا پاکستان میں سیاست کے قابل ہیں کیا یہ عوام پر حکومانی کے قابل ہیں کیا یہ ڈیزرف کرتے ہیں